میں ان معصوموں سے خانوں میں پیسے لیا جاتے ہیں ان سے پیسا لیا جاتا تھا پرانی سرکاروں نے نیرسل کافنز اور پی ڈی بی کی پر بات کر رہا ہوں آج ہوں اور آپ سب لوگوں کو مبارک بات ہو اور میں چاہوں گا کہ آپ کشمیر کی تباریت بنیں تو اور اس کشمیر کو آگے لے چلیں اور یہ جو گندے لوگ ہیں اور آج کی جو بیٹھک ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لڑکے جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جن کو ایک زمانے میں یہاں کی لوکل سرکاروں نے پتھر بازوں کی تھپے لگائے تھے اور جن کے پیچھے ایف آی آر لگائے ہیں اور جس پر ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ دیش کے گرہ منتری سے ہماری بات ہوئی ہے ہم نے ڈلی میں ریسنٹلی جو کیابنٹ ویٹنگ تھی اس میں بھی اپنا پروپوزر رکھا ہے اور جو نیشنل ایگزیگیوٹی میٹنگ ہماری ڈلی میں تھی پیچھے وہاں پر بھی ہم نے یہ بات رکھی جمہ کشمیر میں جو پتھر بازوں کو انہوں نے ایک دبا لگا دیا جن کے پاسپورٹ بند ہے جن کو نوکری آنے ملتی ہماری کوشش ہے کہ سرکار ان کے کیسوں کو ریوک کرے اور عدالتوں کے چکر ان کو نہ لگانے پڑے عدالتوں کے اوپر بھی بوجھ بنا دیا ہے پیچھے والی گورنمنٹوں نے نیشنل کافرنس اور فورکمدلا کی سرکار جو تھی آپ کو بتا دوں کہ جیسے ان دنوں گریڈنگ ہوا کرتی تھی خاص کر شہری خاص جو تھانڈے تھے اس کے بعد آپ کے ڈسٹرکس لیکنز لوکل سرکار پی ڈی پی اور نیشنل کافرنس نے ایک گریڈنگ سٹارٹ کیا تھا اے گریڈ بی گریڈ سی ڈی اے مطلب لاکھ دو لاکھ بی کا مطلب پچاس ہزار سی کا بیس ہزار ڈی کا جو ہی وٹیا سو ہی کھٹیا دس واضح پیور بزنس ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ وہی جوانیں جو پومی لولنگر میں آ جا رہے ہیں جو دیش کی شان آن بان کو آگے لینے کے لیے تیار ہے آپ کیسے مان سکتے ہو کہ یہ نو جوان پتھر باز ہو سکتے تھے لیکن آپ نے گلت گائیڈ کیا بچوں کو اس کے بعد آپ نے ان کے پر افیار لگوا دیئے آپ نے ان سے پیسے کلیکٹ کروائے آپ نے گھر بنائے منشٹر ایک پرانی منشٹروں نے بنگلے بنائے پولیس آفسروں نے جو یہاں پر ان دنوں کے ایس ایچوز ڈی ایس پیز تھے ان کے بنگلے اگر آپ دیکھو گے اور ہم چاہیں گے کہ یہ سرکار جو آئی ٹی دپارٹمنٹ ہے جو ایڈی ہے سی بے آئے ہیں جو ہمارے پاس جو یہاں پر ویجلنس دپارٹمنٹ ویجلنس تو خر سٹیٹ کا اندر رہتا ہے اس وقت تو نہیں ہے کرائم برانچ جتنی بھی ایجنسیا ہے وہ سب انکوری کرے اور یہ پتہ کرے کہ ان کے پاس جو دولت آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے اور ان کے اوپر سکت سے سکت کاروائی کی جائے کانونی دائرے میں لاکے ان کے اوپر افیار لارج ہو جس طرح ان معصوم بچوں کو انہوں نے پریشان کیا اسی طرح ان کے اوپر افیار لگے اور کانون ان کو سزا دے کہ یہ جو ان کی کروڑی کی سمپتی ہے میں نے ہم نے دیکھے ہیں کہ رات کو ایک منشتر جو ہے امیلے جو ہے کہ میں اس پہجامے میں اوتھ اٹھاتا ہے اور نیکش دے اندرانگر اور شیوپورا جیسے علاقے میں یا ہماما ائرپورٹ جیسے علاقے میں کروڑوں کی پروپرٹی بن جاتی ہے تو میں اپنی سرکار سے انڈی اے گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے گزارش ہے کہ انکوری بٹھایا جائے اور یہ پتہ کیا جائے کہ یہ سمپتی یہ پروپرٹی جو ہے اور جب تک ہمارا ایک ایک خوندہ کترہ جسم میں ہے کسی کو نہیں بکچا جائے گا جو نائن صافی یہاں کے یوتھ کے ساتھ کی گئی ہے میری دیش کے پردال منتری دیش کے گرہ منتری آرڈی ہم لوگ مٹنگز میں بول چکے ہیں اور ایک ممبرنڈب بھی دینے والے ہیں آنے والے دنوں میں کہ ان کے اوپر سکت سے سکت کاروائی کی جائے شکریہ سب جب انڈی اے سرکار بنی اوہ سرمنی سے ایک دل پہلے میں نے پرس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمارا منشور کیا رہے گا جس میں ہم نے بیہار میں سپیشل سٹیٹس جمہور کشمیر میں افیارز کو واپس کرنا باہر کے جلو میں جو لوگ ہیں ان کو واپس لانا یہ میں نے منشور رکھا تھا سرکار کے سامنے دلی میں بیفور اوہ سرمنی میں نے ایک دن پہلے یہاں پرس کانفرنس اس کے بعد اوہ سرمنی ہوئی ناؤن تاریخ کو نیشنل ایگزگیٹیو میٹنگ ہوئی اگر آپ کو ریکارڈنگ میری ملتی ہے کہیں سے اس میں چک کرجئے کہ نیشنل ایگزگیٹیو میٹنگ میں میں نے کون سے پوائنٹس اور میرے پارٹی کی جو جاندل سرکری مجھے ڈاکٹر اویو جو میرے ساتھ تھے ان سے آپ پوچھ سکتے ہو کہ میرے کون سے پوائنٹس جو وہ کشمیر کو لے کر اور یہاں تک کی میں نے نتیج کو جولائی میں کیابنن منشٹرز کو بھی انوائٹ کیا ہے اور اگسٹ فرسٹ ویک اگسٹ تک آلموست اور ابھی جو میں پٹنا جا رہا ہوں واپس اور اس کے بعد جو میرا دس یا گیران کو ہوم منشٹر سے میٹنگ میں چاہتا ہوں دلی کے اندر اور میرا پرسنل کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹا سا گر ہے گاڑی کرایہ پہ ہے اور یہ کبیس پہجاما کچھ ہے ہی نہیں تو میرا پرسنل کیا ہے جو ہے وہ ہے آپ لوگوں کا تیکی